سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل بٹن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایش ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس میں میں آپ کو ہشامدید کہتی ہوں آج جو میں آپ کے لئے ماسک لے کے آئی ہوں وہ میں پودین نے اور دہی سے مکس کر کے ایسا ماسک بناؤں گی جو کہ آپ کی سکن کو گلو دے گا آپ کی سکن شائن کرے گی ہفتے میں تین دفعہ آپ استعمال اسے کریں گے تو آپ کے رنگت میں نکھار آئے گا اور آپ کی سکن کو فیرنیس بھی ملے گی تو اگر آپ کو یہ ہو کہ یہ جو ماسک ہیں یا آپ کی سکن کو کوئی نقصان دیں گے تو آپ انگریڈینٹس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انگریڈینٹس اگر ہم انہیں اپنے کھانے میں استعمال کریں تو یہ ہمیں کتنے اچھے بینیفیرس دیتے ہیں تو اگر ہم انہیں سکن کے اوپر اپلائے کریں گے تو یہ ہمیں اور زیادہ کتنے اچھے اس کے ریزلٹس دیں گے تو آپ نے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ جو انگریڈینٹس ہیں یا آپ کی سکن کے لیے کوئی نقصان دیں ثابت ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں پودینہ چاہیے پودینہ لے کے آپ نے ان پتیوں کو پودینے کی پتیوں کو آپ نے لینا ہے اور انہیں دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے ان کو اس طرح پیس لینا ہے کہ آپ کا آدھا چائے یا ایک چائے کا چمچ آپ کا یہ پیسٹ بن جائے اس کے بعد ہمیں دہی چاہیے اور لیمن چاہیے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پودینے کی پتیاں جو پیس ہی ہوئی ہیں ہم نے ان کو پیس لیا تھا یہ ہمیں چاہیے اس میں ہم تقریباً آدھا چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ پودینہ استعمال کریں گے سوری دہی استعمال کریں گے پیس جو ہے وہ آپ کا ذرا تھک سا بنے اس حساب سے آپ نے جو ہے وہ دہی اس میں یوز کر لینا ہے میں نے تقریباً اس میں آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا ہے اور اس میں آپ نے لیمن جیوز کا استعمال کرنا ہے لیمن جیوز جو ہے وہ آپ نے تقریباً آدھا چائے کا چمچ استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو آپ نے چی طرح مکس کر لینا ہے آپ لوگ اس سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں ہمارا ٹھیک سا پیس تیار ہو چکا ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتا دوں کہ پسٹر آف آل آپ نے اس کو ڈیلی بیسس پہ جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو بلکل آپ نے اس کو تازہ بنانا ہے اس طرح نہیں کرنا کہ آپ اسے بنا کر رکھ دیں اور تین چار دن آپ اس کو استعمال کریں تو بلکل فریش بنانا ہے فریش اس کو یوز کرنا ہے دہی آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے گھر کا استعمال کریں بزاری دہی اس میں نہ استعمال کریں دہی اور پودینے میں ایسے ایسیرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بلو کریں گے شائن کریں گے اور اس سے آپ کی سکن سے جو محل کو چیل ہوگا وہ بھی قوی حد تک ختم ہو جائے گا تین دن میں آپ اسے ہفتے میں تین دفعہ آپ اسے استعمال کریں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ اس کا ریزلٹ کیسا ملے تو اب میں آپ کو اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے اسے اپلائے کر لیا آپ نے اس طرح اس کو اپلائے کرنا ہے تیس منٹ تک آپ نے اس کو رہنے دینا ہے اور جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کو پہلے آپ نے رگڑ کے اتار لینا ہے اور اس کے پاس ساتھا پانی سے اس کو دو لینا ہے دونے کے بعد آپ نے کسی بھی اچھے لوشن سے ماسٹرائز کرنا ہے ماسٹرائز کے بعد آپ کو واضح طور پر ریزلٹ ملے گا کیونکہ دہی میں ایسیڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے ڈرٹ سیلز کو ریموو کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو گلو دیتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تھینکس فار واجنگ اللہ حافظ